دنیا میں کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم جانتی تو ہیں لیکن ان کی سچائی سے ہم اکثر انجان رہتے ہیں پرکرتنی ایسے بہت سے راج اپنے اندر چھپا کر رکھے ہیں جن کی تلاش میں انسان بہت سے پریتنے کر رہا ہے لیکن آج تک ہم ان کے آس پاس نہیں پہنچ پائے ہیں دوستوں آج ہم بات کریں گے کچھ اسی پرکار کی تطھیوں کی دوستوں میرا نام ہے ماشوش واسطہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹاپ ٹین تو ہم بڑھتے ہیں اپنے کاؤنٹ نون کی طرف اور ہم بات کرتے ہیں اس فیکٹ کی جو ہمارے کاؤنٹ نون میں نمبر دس پر بلیک ہول بلیک ہول ایک ایسی کھگولی بستو ہے جس کا گروتہ کرسن چھتر اتنا شکتی شالی ہوتا ہے کہ وہ پرکاش کو بھی اپنے اندر سما لیتا ہے بلیک ہول کے اندر پچاس سے زیادہ گیلیکسی سمای ہوئی ہیں تو ہم بات کرتے ہیں اس فیکٹ کی جو ہمارے کاؤنٹ نون میں نمبر نو پر مد مکھیاں مد مکھیاں شاید بھی دیتی ہیں جیسے ہم سب ہی جانتے ہیں لیکن مد مکھیوں میں کچھ ایسے بھی گون ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں جیسے کی سمبھوک کے بعد مد مکھی مطلب ڈرون نر مر جاتے ہیں مد مکھیاں قریب ایک دن میں تیرہ ہزار انڈے دیتی ہیں اور ہم بات کرتے ہیں اس فیکٹ کی جو ہمارے کاؤنٹ نون میں نمبر آٹھ پر اود بلاو ہم نے اکثر اود بلاو کو چھوٹے اکر میں ہی دیکھا ہے لیکن کچھ اود بلاو اتنے بڑے ہوتے ہیں کیوائے آسانی سے ایک مگر مچ کا شکار بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں اس فیکٹ کی جو ہمارے کاؤنٹ نون میں نمبر ساتھ پر ہم اپنے شریر کو صاف رکھنے کے لیے پتے دن سنا نہ دی کرتے ہیں تاکہ ہمیں کسی بھی پرکار کا روگ نہ ہو اور ہم امیشہ سوست رہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے آپ اپنی آنکھوں کی پلکوں کو صاف نہیں کریں گے تو اس پر کیڑے بھی لگ سکتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں اس فیکٹ کی جو ہمارے کاؤنٹ نون میں نمبر چھے پر تصویریں نینا آج کل عام بات ہو چکی ہے ہر کوئی اپنے موبائل فون سے یا کیمرے سے تصویریں لے لیتا ہے لیکن سن اٹھارہ سو کے دشک کے سمیں لوگوں کے پاس ادھکتر مرے ہوئے لوگوں کی تصویریں ہی ہوتی تھی اور ہم بات کرتے ہیں اس فیکٹ کی جو ہمارے کاؤنٹ نون میں نمبر پانچ پر شارک مچلی شارک مچلی ایک بہت ہی خطنناک مچلی ہوتی ہے یا اپنا پیٹ چھوٹی چھوٹی مچلوں کو کھا کر بھی بڑھتی ہے شارک مچلی سمدر میں قریب چار سو ملین سالوں سے رہ رہی ہے ہر سال قریب سو لوگ شارک کا شکار ہوتے ہیں تو ہم بڑھتے ہیں اپنے کاؤنٹ نون کی طرف اور ہم بات کرتے ہیں اس فیکٹ کی جو ہمارے کاؤنٹ نون میں نمبر چار پر دماغ کھانے والے جیوانوں جیوانوں ہمارے شریر کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں وہے ترہ ترہ کے کھان پان سے شریر میں پروش کرتے ہیں لیکن ایک جیوانوں ایسا بھی ہے جو کی ہمارے کھان پان اور سانس لینے کے ماتے ہم سے شریر کے اندر پہنچ کر ہمارے دماغ کو ہانی پہنچاتا ہے جس کا نام ہے نیگلیریہ فولیری تو ہم بات کرتے ہیں اس فیکٹ کی جو ہمارے کاؤنٹ نون میں نمبر تین پر سمدری پانی پانی ہمارے سواستے کے لیے بہت ہی لا دائق ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ستر پتشل شریر قریب پانی سے بنا ہوتا ہے لیکن اگر کسی انسان کو تیرنا نہیں آتا اور وہ سمدر کے کھارے پانی میں گر جاتا ہے اور وہ ڈوبنے لگتا ہے تو اس کی دس منٹ میں ہی موت ہو سکتی ہے تو ہم بات کریں گے اس فیکٹ کی جو ہمارے کاؤنٹ نون میں نمبر دو پر نوڈلز نوڈلز چائنہ کا ایک پرسد دکھا دیپدارت ہے جو کی اب ہمارے بھارت میں بھی بہت پرسد ہو چکا ہے لیکن اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو ایک بہت جانچ اوشے کریں کیوائے نون ویجیٹیرین تو نہیں ہے کیونکہ واسطہ میں نوڈلز شاکہاری نہیں ہے اس میں انڈے کا بھی یوز کیا جاتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں اس فیکٹ کی جو ہمارے کاؤنون میں نمبر ایک پر ٹماتر ٹماتر کا اپیوگ عام زندگی میں خاد پدارتوں میں بہت کیا جاتا ہے کیونکہ یہ شریر کے لیے فائدہ بند ثابت ہوتا ہے لیکن وہیں ٹماتر کھانا ہمارے لیے خانی کارک بھی ہوتا ہے جیسے یہ آپ کے شریر میں ایسٹ بناتا ہے اس سے آپ کو پتھری اور بہت سی ایلرگیز اور انفیکشن کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے موسیقی